فائنلی ذراہت کے ذرا بچ کے مووی کو سینما گھر میں ریلیز ہوئے آج 32 دن کمپیٹ ہو چکے ہیں لیکن یہ مووی سٹلے بھی تک بھی بہت اچھی باکس اسکلیکشن کر رہی ہے اس مووی کو آڈینس کی طرف سے شاندار رسپانس ملا ہے جس کی وجہ سے یہ مووی باکس اسکلیکشن پر تابر توڑ کلیکشن کر رہی ہے اور یہ مووی باکس اسکلیکشن پر بلوک بسٹر ثابت ہو چکی ہے کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ کم بجٹ میں بننے والی مووی بھی تنی زیادہ باکس اسکلیکشن کر سکتی ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ذراہت کے ذرا بچ کے مووی نے پہلے 32 دنوں میں انٹیا سے اور ورڈ وائیڈ میں کتنی باکس اسکلیکشن کر لی ہے وہ اس مووی کا بجٹ کیا تھا اور یہ مووی باکس اسکلیکشن پر ہٹ سابت ہو یا اف لاؤ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ چینل کو بھی دوسرے وائیڈ کریں تو بینے ٹائم ویس کی چلو ویڈیو ہی شروع کرتے ہیں اگر بات کریں اس مووی کی باکس اسکلیکشن کی تو ذراہت کے ذرا بچ کے مووی نے پہلے دن انڈیا سے پانچ کروڑ پچاس لاکھ کی نٹ کلیکشن کی تھی اگر بات کریں اس مووی کی پہلے 27 دنوں کی انڈیا ورڈ وائیڈ باکس اسکلیکشن کی تو ذراہت کے ذرا بچ کے مووی نے پہلے 27 دنوں میں انڈیا سے 81 کروڑ 87 لاکھ کی باکس اسکلیکشن کر لی دی اس طرح ذراہت کے ذرا بچ کے مووی نے پھلے 27 دنوں میں ورڈ وائیڈ 107 کروڑ 25 لاکھ کی باکس اسکلیکشن کر لی دی اگر بات کریں اس مووی کا بجر تھی تو اس مووی کا بجر سے 40 کروڑ یہ ایک کپل کی مووی تھی جس میں دکھایا جاتا ہے کپلے جو اپنے کے لئے لئے لڈ اگر کھردنا جاتا ہے اسے ہلے دگر خریدنے کے لئے کیا پرابلم فیس کرنے کو ملتی ہیں یہ سب بھی اس مووی میں دکھایا جاتا ہے اگر بات کر اس مووی کے دی تیس کی باکسز کلیکشن کی تو ذراہت کے ذرا بچ کے مووی نے اپنے دی تیس کے دن بہتر لاکھ کی باکسز کلیکشن کی تھی اس طرح اس مووی نے اپنے اکتیسویں دن نوے لاکھ اور یہ مووی آج اپنے بتیسویں دن چالیس لاکھ کی باکسز کلیکشن کر رہی ہے اگر بات کر اس مووی کے پرے بتیس دنوں کی انڈیا آوارڈ اٹھ باکسز کلیکشن کی تو ذراہت کے ذرا بچ کے مووی نے پہلے بتیس دنوں میں انڈیا سے پچاسی کروڑ چھ لاکھ کی باکسز کلیکشن کر لی ہے اس طرح ذراہت کے ذرا بچ کے مووی نے پہلے بتیس دنوں میں آوارڈ ویٹ 111 کروڑ کی باکسز کلیکشن کر لی ہے اس مووی کا بجر تا 40 کروڑ اور اس مووی نے پہلے 32 دن میں وارڈ واری 111 کروڑ کی باکسرز کلیکشن کر لی ہے اور یہ مووی باکسرز کلیکشن پر بلوک پسٹر صاحبیت ہو چکی ہے اگر اوورال بات کر اس مووی کے بارے میں تو یہ مووی ایک فیملی انٹرٹیننگ لف سٹوری مووی ہے آپ اس مووی کو فیملی کے ساتھ بھی دیکھ سکتے ہیں باقی آپ لوگ کی کیا رہے اس مووی کے بارے میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں